پاکستان میں بھی جب ریفرینڈم میں ہوتا ہے سیٹوں پہ تو نہیں ہوتا انفرادی ووٹ پہ ہوتا ہے تو ریفرینڈم کا تو جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ جہاں گیارہ ہزار ووٹ ہمیں ملیں اور دس ہزار ووٹ ان کو ملیں تو ہب کے لوگوں نے اپنا ریفرینڈم کا سوال جواب دے دیا کہ ہب کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہاں سیٹوں میں وہ ہم سے آگے ہیں اور اسی طرح ہب تحصیل کے اندر یا دسٹکٹ جو تجیز ہی گئی ہے وندر بھی اس میں آتا ہے وندر کے شہر کے لوگوں نے بھی اپنا حق ہمارے فیصلے میں دیا ہے الحمدللہ وہاں میں اکثریت حاصل ہوئی ہے گڑانی میں بھی کچھ کمزوریاں ہوئی ہیں لیکن وہاں بھی دو ایسے میمبر ہیں جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں الحمدللہ اسی طرح ساکران سے بھی آئے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے انفرادی فرد کے حوالے سے جو کہ ریفرینڈم آپ نے اچھا لفظ دیا ہے تو ریفرینڈم ہمارے حق میں آیا ہے سیٹ وہ لوگ تھوڑے سے لے گئے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ظلعی انتظامیہ یقینی طور پر اس کا اثر آیا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں باقاعدہ کن کن لوگوں کو پوسٹوں پر ڈیوٹیاں دی گئیں ہم نے اس کا بڑا جائزہ لیا بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں ان کو بہت ڈسٹرب کیا گیا جو کسی نہ کسی حوالے سے خود تو سیاست میں نہیں ہے لیکن ان کے خاندان ان کی فیملی ہے مشروط ہے اور ان کا بڑا اثر سوک ہے تو کسی کو ڈیوٹی پہ کہیں بھیج دیا گیا کسی کو کہیں دور بھیج دیا گیا اور جہاں تک آخر میں ہم نے دیکھا فلڈ کے بھی راشن کو بھی استعمال کیا گیا ہے زراد کے اندر جو زمینداروں کے لیے آناج ہے اس کو بھی استعمال کیا گیا ہے اور اس بات کی تو میرے خال انشاءاللہ گوائی آپ کو ہر طرف سے ملے گی کہ جو پیسے کی سیاست اس دفعہ ماشاءاللہ اس گروپ نے استعمال کیا ہے الحمدللہ ہمارے ہاں ایسے لوگ تھے ورکر جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا والحمدللہ جیت کے بھی آئے ہیں لیکن میں اس میں پھر سے یہی کہوں گا کہ ایک اوورال منسٹر اگر بلدیات خود ہو اور الیکشن کیمپین میں ہو اور اس کا بیٹا کیمپین میں ہو تو آپ اس سے اندازے لگا سکتے ہیں کہ بلدیات کے الیکشن ہے اور بلدیات کا وزیر خود ایک پارٹی بن کے الیکشن لڑ رہا ہے اور اس کا بیٹا سارے فیرست سارے اس اپیسوڈ میں ہے تو یہ یک طرفہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بشینگی کس طرف سے